شیئر نشین برتا شریف فرما جناب محمد علی خاضی صاحب خانہ ربال چیئرمن کرناٹا کا اردو اکاڈمی جناب نصار احمد صاحب چیئرمن کرناٹا کا مائناٹیز کمیشن اور میرے اپنے باس تلنگانہ اردو اکاڈمی چیئرمن جناب تاہر بن حمدان صاحب اور میرے دوست میرے ساتھی بازو سٹیٹ کرناٹا کا اردو اکاڈمی کے ریجسٹار یہاں پہ ریجسٹار کہا جارہا ہمارے پاس ڈیریکٹر کے نام سے جانا جاتا یہ پوسٹ ہم دونوں ایک ہی بوٹ میں سیل کر رہے ہیں ڈاکٹر مازددین خان صاحب اور صاحبہ شاہستہ یوسیف میمبر تلنگانہ اردو اکاڈمی کرناٹا کا اردو اکاڈمی السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ ہوں گلستہ مہنا آگست کی تیرہ کو کرناٹا کا اردو اکاڈمی کے جو ڈیلیگیشن ہمارے پاس تلنگانہ ہیدر آباد آیا تھا تو ابھی مجھے آپ لوگوں کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم اس طریقے کا پروگرام ہیدر آباد میں نہیں کر سکے صریف آپ لوگوں کو ہمارے آفیس کا انسپیکشن کرائے ہمارے ریویوز ہمارے سکیمز کے بارے میں ریویو کریں وہی پہ ہم لوگ کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی کرناٹا کا آئیے تو ایک ہی مہینے کے اندر اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا ہمارے کو موقع ملا کہ ہم لوگ یہاں پہ شامل ہوئے اور بڑی خوشی کی بات ہے جو آج کا پروگرام میرے اور ہمارے چیئرمن کے سامنے جو اناغریشن ہونے ہوا ہے آجی اس کے لیے میں بہت بڑا اللہ کا شکر بزار ہوں رہا مسئلہ اردو کا اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں دن با دن دن با دن اردو سے دور ہو رہے ہیں ہم لوگ ہماری اولاد کو ہم کارپوریٹ کے انگلیش کے پڑھائیاں چاہتے ہیں ہمارے کو اردو جب یاد آتی جب نکا نامہ پہ سائن کرنا ہے شادی کے وقت ایک مرتبہ اردو میں بول لیے آج کا دور اللہ ماف کرے نئے بچوں کو بتائے کہ ہم آج غزل ہے مشاعرہ ہے یہ غزل مشاعرہ کیا ہوتا نہیں معلوم کیا ہے پپا غزل کیا ہے ان کو پپ جی کیا ہے معلوم ان کو جو ہے سافٹ ویر کیا ہے معلوم تو اکاڈمیوں کے طرف سے جو بھی حکومتیں ہیں وہ لوگ اپنا اپنا رول کام کر رہے ہیں کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے تو انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ جتے نوجوان میرے بہن موجود ہے جو یہ کامپیٹیشن میں حصہ لینے کے آستے اور ہار جیت اس میں کوئی مانے نہیں رکھتی صرف آپ کی دلچسوی آپ کو یہاں تک لائی ہے تو میں ایک بات جب ہی بھی ہم تیلنگانہ میں ہیدر آباد میں جب کننا ٹاکا کی ٹیم آئی تھی ہم لوگ ایک ارادہ کرے تھے کہ آنے والے دلوں میں کم سے کم جو ہے ہم ساؤتھ انڈیا اردو اکارمیز کا فیڈیریشن بنائیں گے تاکہ پورے ایک ہو کے سب مل کے کام کریں نارت میں تو اردو بہت بولی جاتی ساؤت میں بنیزبت نارت کے ساؤت میں بہت کم ہے یہاں پہ اپنی اپنے اپنے سٹیٹ کی مادوری زبان کو زیادہ عزت دی جاتی جبکہ اردو ہو تو لہٰذا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے سکیمز کو ملا کر ہمارے پاس کے سکیمز سے آپ لوگ کچھ فائدہ لیجی آپ کے پاس کے سکیمز سے ہم فائدہ لیں گے وہیسی نائیبرنگ سٹیٹس میں پورے ساؤتھ انڈیا کے اردو اکارمیز کا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہی اللہ کا کرم رہا تو ایک فیڈریشن بنائیں گی سوچ ہے آنے والے دنوں میں اس پلاتفارم کے تحت کام کریں گے میں یہاں پہ جیسا کہ ابھی بتایا اردو سے ہم دن با دن دور ہو رہے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کے موٹیویشن کی آس دیں ایک جوک کی شکل میں اندھی لائٹر موڈ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک صاحب کو ایک شیر شائری مشاہری کے پروگرام میں چیف گیس بلائیں بیچاروں کو بیسکس نہیں معلوم ہے شیر شائری چل رہی ہے ہر شیر بولنے سے پہلے آپ لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا بولتے ہیں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں تو صاحب چیف گیس بیٹے میں ہیں ہر کوئی آ رہے ہیں توجہ چاہ رہے ہیں بلکہ اپنا شیر شائری سنائے تو لاز میں جب آپ اپنی سپیچ میں دینے لگے ان کو توجہ کے معنی کیا ہے نہیں معلوم ہے تو یہ بولنے لگے کہ نہیں ہر کوئی بھی جو ہے توجہ چاہ رہے تھے تو میں میرے اوپر چیف میریسٹر مینیسٹر سے وغیرہ بات کر کے سب کے لیے توجہ دلاؤں گا تو انشاءاللہ یہ لائٹر موڈ میں آپ دے ریکارڈ بتایا کسی کو تکلیف دینے کے آستے کسی کو دل کچھ آٹ پہنچانے کے آستے نہیں میں یہاں پہ ایسا فیل کر رہا ہوں کہ میں کوئی ایک افیشل پروگرام میں نہیں آیا ایک اپنے فیملیز کے ساتھ ایک اپنا پن محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ میرے ماں بہن ہے میرے بڑے لوگ ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئی سے اور پروگرام ہوتے رہیں یہ امید کرتے ہوئے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں خدا فیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا تجھی سے ہر ابتدا ہے تو ہی ایک دن انتہا ہوگا صداے ساز ہوگی اور نسازے بے صدا ہوگا ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ہم کو دیکھتا ہوگا قابل صدقرام و احترام محترم المقام جناب تاہیر حمدان صاحب چیئرمن تلنگانا اردو اکیڈمی محترم المقام جناب شیخ لیاقت حسین صاحب ڈائریکٹر سیکریٹری تلنگانا اردو اکیڈمی اور ان کے ساتھ آیا ہوا موقع وفت انکلوڈنگ کرشنا صاحب محترم المقام ہمارے ریجسٹرہ ڈاپٹر معذردین خان صاحب اور ہمارے جملہ موزز ارکان جو ہمارے پیچھے بیٹھ کر ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں ہمارے عونربل میمبرز اور ہمارا سٹاف اسی طرح سے ایڈیوکیشن کمیٹی کے محترم المقام صوفی اور بزرگ شاعر و عدیب منیر جامی صاحب صحافی عابد اسلم صاحب محترم اختر سیدہ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے ان کے بھائی ایک حادثے کے شکار ہو گئے تھے اور ہمارے درمیان غزل خانی کے مقابلے کے لیے آہوے جج صاحبان و صاحبات محترم المقام جناب الہاد افتخار احمد شریف صاحب محترمہ سبیہ سبیر صاحبہ محترم جناب غفران امجد صاحب طلبہ طالبات اساتذہ و حضرین اجلاس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمیں اپنے معزز مہمان کو ہمارے درمیان دیکھ کر سن کر ان کے پورے وفد کو دیکھ کر سن کر بے پناہ خلبی مسرد حاصل ہو رہی ہے مہمان کا عدب عربی زبان نے بھی سکھایا ہے انگریزی زبان نے بھی سکھایا ہے اردو زبان نے بھی سکھایا ہے اردو شورا کہتے ہیں اللہ رہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے اور ہمارے جو معزز مہمان آئے ہیں تلنگانہ صوبے سے وہ صوبہ جس صوبے نے اردو کو دوسری سرکاری زبان قرار دیا ہے آپ اس شہر حیدر آباد فرخندہ بنیاز سے تشریف لائے ہیں جہاں دنیا کی سب سے پہلی اردو ذریعے تعلیم کی یونیورسٹی قائم ہوئی جسے عثمانیہ انیورسٹی کہتے ہیں آپ اس شہر حیدر آباد فرخندہ بنیاز سے تشریف لائے ہیں جہاں مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل اردو انیورسٹی قائم ہوئی ہے لاست منت ایک اورینٹیشن پروگرام کے تحت پوری اکیڈمی تلنگانہ گئی ہوئی تھی ہمیں خوشی حاصل ہے اور ہم آپ کا استقبال کرنا چاہیں گے کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو اے باد سبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں بلکہ نہ بچھانا کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنک بچھانے والے ہیں ہمیں بے پناہ خوشی ہے اور آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ساؤتھ انڈیا میں اردو اکیڈمیز کا ایک فیڈریشن ہوگا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے موں میں گھیشک کر ایسا ہو کر رہے گا اور ہم ایسا کر کے رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارے اکیڈمی کے جتنے ارکان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاسٹ مد جیسے یہ ڈسکشن وہاں ہوا ان کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی اور واقعی میں یہ ایک بے مثال کرنا نہ ہوگا اردو کے تحفظ و فروغ کے لیے بھی اور اہل اردو کے وقار و تحفظ کے لیے بھی رشید احمد صدیقی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ مغلیہ سلطنت نے ہمیں تین چیزیں اتا کی ہیں مغلیہ سلطنت نے ہمیں تین چیزیں اتا کی ہیں تاج محل موجودہ حالات میں میں اتنا ہی کہوں گا چشمِ بددور پتہ نہیں اس کے حوالے سے کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں اور دوسری چیز ہے اردو زبان گنگا جمنی تہزیب کا علمبردار زبان ہماری قومی زبان اور اپنے لہجے کی لطافت حلاوت چاشنی شیرینی کی وجہ سے عالمگیر زبان یہ وہ زبان ہے کہ شمال میں حضرت امیر خسرو نے اس کی سرپرستی کی تو جنوب میں حضرت خوجہ بندہ نواز نے اسے اپنے آغوش میں پالا اور میں یہ بات بہت ہی اعتماد و ذمہ داری کے ساتھ with full confidence and responsibility کہنا چاہوں گا کہ ایران کو اگر فارسی زبان پر فقر حاصل ہے اور عربستان کو عربی زبان پر فقر حاصل ہے انگلستان کو انگلیش پر فقر حاصل ہے تو ہندوستان کو اردو پر فقر حاصل ہے ہندوستان کو اردو پر فقر ہے اور اردو کو ہندوستان پر فقر ہے ابھی محترم جناب عظم شاید صاحب ہمارے سینئر ممبر اردو کے وشارہ آپ کو سنا رہے تھے بات کرنے کا حسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیخہ سیکھا اور تیسری چیز جو ہمیں ملی وہ ہے جناب غالب اردو کے بھی عظیم شاعر فارسی کے بھی عظیم شاعر عظیم شاعر ہی نہیں عجیب و غریب شاعر جن کو لوگوں نے ہیوان زریف کہا اتنے عظیم شاعر ہمیں ملے کہ بلا تفریق مذہب و ملت میں نے شمال میں دیکھا ہے کہ اہل اسلام سے زیادہ برادران وطن غالب کو پسند کرتے ہیں غالب کو سنتے غالب کو پڑھتے ہیں اور غالب جو ہیں بڑے عاشق مزاج تھے ان کی عاشق مزاجی کا بڑا چرچہ ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ غالب وحدت الوجود تصوف اور وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے ان کی شاعری اس سے لبریز ہے ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے اور غالب عاشق رسول بھی تھے ان کی فارسی کی شاعری جس طرح سے علامہ اخبال کی شاعری علامہ اخبال کی فارسی کی شاعری کو دیکھ کر ایران والوں نے کہا کاش یہ بندہ خدا ایران میں پیدا ہوتا اسی طرح سے غالب کی فارسی شاعری بھی اردو شاعری سے زیادہ باکمال ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ورز کرتے ہیں غالب سنائے خواجہ بیزدان گزاشتن غالب سنائے خواجہ بیزدان گزاشتن کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است سبحان اللہ غالب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کرسکوں گا جو ان کو جانتا ہے جو ان کو پہچانتا ہے جو ان کا خالق ہے ان کے مرتبے کو جانتا ہے وہی بہتر ان کی تعریف کرسکتا ہے کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است تو غالب جیسے عظیم شاعر جو ہے سلطنت مغلیہ کی دین کہہ سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا کرم کہہ سکتے ہیں کہ تاج مہل ملا جو عجوبہ روزگار ہے اردو زبان ملی اور ہمیں غالب ملے یہ ہمارا تہذیبی عدبی سرمایہ ہے اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں آج بڑی خوشی ہے آپ کے آنے سے ہمیں بے پناہ قلبی خوشی بھی حاصل ہوئی اور کرناٹکا اردو اکیڈمی کو آپ کے ذریعے سے ایک تائید اور ایک حوصلہ بھی ملا کہ ہم انشاءاللہ ساؤت انڈیا میں تارمیل کے ساتھ کام کریں گے یہ جو پہلی آپ کی بات ہے یا آپ کا جو پہلا خیال ہے جس میں بھرپور ہماری تائید شامل ہے ہماری پوری اکیڈمی کے سٹاپ ارکان رجسٹرار اور ہمارے جو منسٹر ہیں جناب بیزٹ زمیر احمد صاحب جو اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں اردو سیکھنے کی بڑی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں میں ان کی جانب سے بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ہم سب کی انشاءاللہ اجتماعی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ساؤت انڈیا میں اردو اکیڈمیز کا فیڈریشن خائم ہو اور آپ کی اطلاع میں میں یہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ جب آپ اکیڈمی میں اوپر تشریف لائیں گے تو وہاں ہمارے ریجسٹرار صاحب تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے جیسے عظم شاید صاحب فرما رہے تھے کہ نئی نسل کو ہماری طرف سے کیا پیغام اور کیا میسیج ہے اردو کے تحفظ اور فروغ کے لیے تو نئی نسل نو آمو شورا نو آمو زدبا نو آمو صحافی حضرات کی تربیت کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے اور ان کو فیوچر جنریشن کامیاب اردو کا جنریشن بنانے کے لیے ہم نے یہاں سے فن نے شائری کا کورش شروع کیا ہے فن نے نصر نگاری کا کورش شروع کیا ہے فن نے نظامت کا کورش شروع کیا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تحریری تقریری اردو میں مقابلہ جات بھی کنڈکٹ ہوں گے اور آج غزل خانی کا مقابلہ مناقض ہے اس مبارک اور اس حسین و ذرین موقع پر ہم نے آپ کو یاد کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اس مجلس میں آپ ہمارے معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے جملہ گفت کے ساتھ آپ کے ڈیریکٹر صاحب کے ساتھ آپ کے کرشنا صاحب کے ساتھ اپنے جملہ اردو کے فروغ اور اردو کے تحفظ کے لئے کام کریں گے ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ ملنے جھلنے کا آنے جانے کا تالمیل کا ہم قائم رکھیں گے اسے زندہ اور تابندہ رکھیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اردو زبان جس زبان پر حملے ہو رہے ہیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں ابھی ہم نے مانو کے بارے میں پڑھا کہ مانو کے سٹوڈنٹس جو اس کی بہت ساری شاخے ہیں اندوستان میں ملکیر سطح پر ان کو اردو زبان میں جواب دینے پر پابندی لگائی گی کہ اردو زبان میں اگر آپ نے جواب دیا تو آپ کے پیپر کاؤنٹ نہیں ہوگے آپ کا ویلیویشن نہیں ہوگا اور اس کا شبار و اتوار نہیں ہوگا پر ہمارے ابھی ایک جگہ سے سکول میں ایک نوٹس جاری ہوتا ہے کہ اردو سکولوں میں آپ نائنٹی پرسنٹ اردو سکول کی لیوری میں کناڑا کتابیں رکھیں گے اردو کتابیں دس بی سد رکھیں گے تو اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ہم نے بھی سنا ہے سال ڈیڑھ سال کی بات ہے کہ آل انڈیا اردو ریڈیو سٹیشن کہ جو اردو نشریات تھیں وہ بھی اب سننے میں آیا کہ وہ موقوف ہو گئی ہیں تو اردو کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اردو کے لیے رکاؤنٹیں پیدا کی جا رہی ہیں مگر ہمیں ہمیں پورے حوصلے کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے فروغی اردو کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی ہے بالخصوص آپ طالبات سے آپ طلبات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اردو کرناٹکا اردو اکیڈمی نے ایک بہترین موقع فرام کیا ہے اور ماہری نے فنون و علوم کو ہم نے یہاں پر طلب کیا ہے جو آپ کے کلام کا اور آپ کے لہجے کا اور آپ کی زبان کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ جس لائق ہوگا اس کے استحقاق کی مناسبت سے اسے اول دوم سوم انام بھی دیا جائے گا ہم نے اسی لیے محترم المقام جناب افتقار شریف صاحب بڑے ہی قدیم اور عظیم صاحب ہی ان کو یاد کیا ہے ایک بہترین ناظی میں ہی جلاس ہیں ڈاکٹر سبیہ زبیر ان کو ہم نے یاد کیا ہے ایک بہترین ہمارے شہر کے شاعر جناب غفران احمد امجدی صاحب کو ہم نے یاد کیا ہے یہ تمام آپ کے کلام کا اور آپ کی غزر خانی کا جہزہ لیں گے میں پھر ایک بار اپنے معزز بہمان کا ڈیریکٹر صاحب کا کرشنا صاحب کا اور آپ کے جملہ وفد کا بہت دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اردو زندہ رہے گی اردو قائم رہے گی اردو زندہ بار اردو پائندہ بار شکریہ جزاک اللہ جناب محمد علی قاضی صاحب تلنگالا سے اردو اکاڈیمی کے چیئرمن جناب دائر بن حمدان صاحب ڈائس پر موجود محززین مجھے آج اس وقت عدب کے وفق پر درخشان ستاروں کے بیچ میں اپنی لبکشائی کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں ایک پولیس آفزر رہا ہوں تیس پہ انتیس سال یونی فارم میں پولیس آفزر کے حصے سے بزارے ہیں اور ہمارا تعلق عدب سے بلکل نہیں رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عام تصور یہ ہے کہ پولیس سب سے زیادہ بھی عدب ہوتی ہے بسے کچھ ایکسپشنز ہیں اس میں بھی کچھ استثنات ہیں اچھے اچھے شوراو دی پولیس میں پولیس نے پیدا کیا ہے نصر نگار بھی پیدا کیا ہے مگر پولیس پہ رہنے کے بعد ہمیں پتا چلا آپ کو بھی پتا ہوگا اگر نہیں ہوگا تو کبھی کبھی اتفاق ہو سکتا ہے پولیس کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے پولیس کی ایک لینگویج ہوتی ہے اور وہ زبان ایسی ہے اس کو دیکھتے ہی گونگا بھی زبان ناتک بن جاتا ہے بولنا چون کر دیتا ہے اور اس زبان کو ہم لوگ لات ہی کہتے ہیں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا اس وقت مگر بس آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے مجھے بیٹھ کے آپ کو سننا چاہیے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں میری بات ختم کرنے کے بعد آپ سے بتا لوں گا اور آپ تمام کو اس جو کوشش ہو رہی ہے اردو تزویج کی جو اردو اکاڈمی جو پہل کر رہی ہے عوام تک پہنچنے کی ان کی کوششوں کو اللہ برابر کرے میں اس کی دعا کرتے ہوئے آپ سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے اور خصوصا ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان بچوں میں زبان کی محبت اور اس سے جڑی ہوئے جو تحزیب ہیں اردو زبان ہی نہیں ہے اردو ایک تحزیب بھی ہے تو اس کو کیسے ہم آگے لے جائیں اس پہ ایک کوششیں جاری رہیں گی میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے کرناٹ کا اردو اکاڈمی کے چیئرمن ان کی ٹیم کو اور یہاں پر موجود جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے تلنگانہ ریاست کی طرف سے ہم لوگ اس میں شرکت کرنے کا جو موقع دیئے پہلے شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہاں پر ہم کچھ بولنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر ہم جس پودے کو پانی دھال کر پھل پھول پیدا کرنے کے لیے کرناٹ کا ریاست ایک گرینری بیلٹ ہے ایک گرینری کو دیکھ کر ہم بھی کچھ سیکھیں گے ہمارے ریاست میں کچھ کریں گے وہ بھی اردو زبان کی تہذیب کے لیے اردو سیکھنے کے لیے اردو بولنے کے لیے اردو کو وہ بھی ہمارے لیاقت صاحب بولتے ہوئے اردو سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی بھی کچھ بھی سمجھے یہ بات حقیقت ہے یہ سچ ہے کیونکہ جب ہمارا آندر پدیش ریاست تھی تھا اس وقت اردو کو سیکنڈ لانگویج اس ریاست میں گورنمنٹ کا طرف سے امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے پہلے نظام آباد میں جو زلے سے تعلق رکھتا ہوں نظام آباد شہر سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر اردو بچاؤ تحریک چلا کر پچیس سال کے نیچے ہم لوگ بھوک اڑتال دھرنے یہ تمام کر کر آٹی سی بسوں پر اردو لکھا گیا جب تو جب سے یہ اردو کے پروگرام یہاں پر کرناٹا کا اردو اکاڈمی کے طرف سے غزل اور جو شائری ٹینٹی ٹیو لی ہمارے چیئرمن صاحب کرناٹا کا کے چیئرمن صاحب ان کو بہت اس کے اوپر دلچسپی ہے انہوں ہیدرباد آئے سوقت میں ان سے ایک دس پندرہ منٹ کی بات چیت کرا ان کی ٹیم کے ساتھ تو جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی نہ کسی طرح اردو کی تحضیب کو اردو کی زبان کو بچانے کے لیے ان کی کوشش جو دل میں ہے آج مجھے یہاں پر آکے دیکھنے کے بعد پھولی امید ہو گئی کہ کرناٹا کام ہیں گاؤں تک شہر سے گاؤں تک کردو کو لے جانے کے لیے جو انہوں نے کوشش کر رہے میں آپ مبارک باد ہے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج چیئرمن ہوں کل نہیں رہوں گا کوئی دوسرے آئیں گے لیکن آپ کے ریشٹر صاحب ہمارے ڈیریکٹر صاحب یہ لوگ رہیں گے سرویس کیونکہ افیشلز ہیں جو پروگرامز ایمپلیمنٹیشن کرنے کا ان کی دلچسپی رہتی وہ لوگ پروگرامز کو بناتے ہمارے سامنے رکھتے ہماری ٹیم ہو یا کرناٹاکہ کی گورنمنٹ ہو یا تلنگانہ کی گورنمنٹ ہو ایمپلیمنٹیشن کرانے کی ذیمہ داری ہم لوگ کی ہوتی ہے مجھے آج یہ یہاں پر دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ چیئرمن صاحب کوئی نہ کوئی ایک پروگرام ایمپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک بات بتاؤں چیئرمن صاحب میں اب چھے مہینے ہوا چیئرمن منکر ہمارے پاس شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں میں پرائیمری سیکشنز اردو کے پورے بند ہو گئے تو ہم لوگوں نے میں ہمارے ڈیریکٹر صاحب ہمارے سپرٹیننٹ کرشنا بیٹ کر ایک سوچ کرے ویدیا والنٹروں کو گاؤں میں اپائنٹمنٹ کرا کر اردو پڑھانے کے لیے جو بنیادی ستے پر پہلے اردو ان لوگوں کو اردو کے بارے میں جاننے کے لیے اردو سے محبت کرنے کے لیے اردو کو بولنے کے لیے پہلے کوشش کریں اس کے لیے ہم ایک امپلیمنٹیشن پروگرام وہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں تیرنگانہ ریاست میں شہر سے زیادہ گاؤں میں اردو کو چاہنے والے مسلمان میرے بھائی بیہن وہاں پر زیادہ رہے تھے وہ لوگوں اردو سے محدود ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا فرس کلاس سے لے کے فورت کلاس ففت کلاس تک گدیا والنٹروں کو لگا کر پہلے اردو وہاں پر سٹارٹ کرنے کے لیے ہم لوگ زلا کلیکٹر 33 زلوں کے کلیکٹروں کو 33 زلوں کے ڈی او سکو ڈسٹک ایجوکیشن آفیسرز کو ہم لوگ لیٹر لکھے جس میں سے 75% ہمارے پاس یہ گاؤں میں سکول بند ہو گیا یہ گاؤں میں سکول نہیں ہے یہ گاؤں میں اتی تیزاد ہے اردو بولنے والوں کی اردو پڑھنا چاہنے والوں کی تو اس سے ہم ایک ریپورٹ مانگ کر وہ کرنے کی کوشش کر رہے تو میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس implementation اگر ہوگا یہ تو شروعات ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اردو بولنے والے اردو جاننے والے اردو سمجھنے والوں کی تیداد دن با دن بڑھانے کی کوشش academy کے طرف سے ہم سب کو ہے اس کو یہاں پر بیٹھے میڈیا والے ہو یا موجزیز حضرات ہو سرمائے دار ہو اس کو کیسا لے جانے کے لیے آپ بھی suggestion دیئے تو ٹھیک رہے تھا بلکہ میں سمجھ رہا ہوں اگر میں یہ بات بول رہا ہوں تو غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اس لیے بول رہا ہوں شہروں میں ہی اردو اردو کی زبان کے لیے اردو بولنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے کہ یہاں پر prefer کر رہے بلکہ لیکن گاؤں میں اس سے زیادہ prefer کر رہے میں یہ سمجھ رہا ہوں لہٰذا یہاں پر جو اس program میں آپ لوگ جو بھی یہاں پر یہاں پر شرکت کر رہے یا prize میں first second میں آ رہے اس کا نتیجہ آپ دوسروں تک لے جانے کی ذمہ داری بھی آپ لوگ کے پروید دی لہٰذا آپ جیت کر prize لے کر یہاں سے چلے گئے تو یہ یہاں ہی end ہوتا میرا مقصد آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کو بڑھانے کی علیے ہم سب مل کر ایک اچھا program کرنے سے اچھا رہے تاب نہیں چیئرمن صاحب کو ایدرباد آئے سو قد بولا فیڈریشن بنائے تو تمیل ناڑو میں کیا ہو رہا کیرلا میں کیا ہو رہا کرناڈکا میں کیا ہو رہا تیلنگانے میں کیا ہو رہا آندرا میں کیا ہو رہا اپن ایک سے دو مرتبہ اگر ملے ایک سے دو مرتبہ انٹریکٹ ہوئے تو اس کو ہم سمجھنے تو ہمارے اردوہ کارنے تیلنگانے کو لیٹر لکھئے سیجیشن دیجئے ہم وہ ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لئے کوشش کریں گے اور سب سے پہلے یہاں پر ہم کو ایک مہنہ دس دن آنے لیٹنگا سمجھا میٹنگ کرکا 13 اگسٹ تو چالیس پہنٹالیس دن میں ہی ایک سٹیپ آگے بڑھے بلکہ میں سمجھ رہا ہوں لہٰذا ہم اس کے لئے بلکل ہمارے سے جو ہو سکا وہ کوشش برابر کریں گے اور ایک بات بتاتے چلوں ہمارے تیلنگانے ریاست میں آج ہم لوگ پانچ چیرمنہ ہیں اردو اکارڈمی ورک بورڈ مہینہٹی فیننس کارپوریشن مہینہٹی کمیشن اس کے پاس حج کمیٹی ان پانچ چیرمنہ انہیں بھی ایک ٹرمیس کا چیرمن ہے تو ہم لوگ مل کر یہ کوشش کر رہے کہ اردو کے ساتھ ہی ساتھ اپنے حق کے لئے چیف پینسٹر صاحب کے سامنے ہمیشہ بھول رہے اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ حاصل کریں گے شکریہ خدا حافظ